السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں صبح کے گیارہ بج گئے ہیں اور کچھ ٹوئرس جو ہیں وہ نران سے بابو سر ٹاپ کے لیے نکل گئے ہیں اور کچھ ٹوئرس جو ہیں وہ جیل چیفل ملوک چلے گئے ہیں تو ہم لوگ انہیں سوچا ہے کہ آج ہم لوگ بابو سر ٹاپ کو کور کریں گے اور انشاء اللہ کل جو ہے ہم لوگ جیل چیفل ملوک جائیں گے تو آپ لوگ ہم میرے ساتھ رہے گا تاکہ میں یہ حبصورت سے مناظر جو ہیں وہ آپ کو دکھاتی رہوں ابھی ہم لوگ بٹا کنڈی کے مقام پہ پہنچیں اور یہ بہت ہی حبصورت چاہ ایک چھوٹا سا سیٹی بنا ہوا ہے جو بہت ہی پیارا اور حبصورت ہے یہاں دریا کے کنارے کافی زیادہ ہوتل بنے ہیں آپ لوگ یہاں پر رکھ کر ویو کو انجوائی کر سکتے ہیں سامنے بادل دیکھیں اتنے حبصورت لگ رہے ہیں اور بلکل ہماری اوپر ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ بلکل نزدیک ہیں بہاروں کے بلکل اوپر ہیں بہت ہی کمال کا ویو ہے یہ ناران سے بابوسا ٹاپ چتر کلومیٹر ہے اور اس کو تیہ کرنے میں تقریباً چار گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ یہاں پر چرہائی بہت زیادہ ہے اور گاری جو ہے وہ سلو سلو ڈرائیو کرنی پڑتی ہے اس لیے آپ لوگ بھی جب یہاں پر آئے تو کیرفلی ڈرائیو کریں کسی بھی قسم کی کوئی جلدی نہ کریں کہتے ہیں نا منزلوں کی کیا حبر جنہیں راستوں سے ایک ہو تو واقعی ان راستوں سے کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت خوبصورت راستے بنایا ہے یہ دیکھیں ایک بہت ہی پیاری تھی وارٹر فال آ گئی ہے اور یہاں پر کافی ٹوئری سٹرکر یہاں پر انچوائی کر رہے ہیں دیکھیں پانی کا فلو کتنا تیز ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ وارٹر فال بھی اب یہ رہائی سٹارٹ ہو گئی ہے اور جیسے جیسے ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں کان چوئے وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں جی ٹوئرس تو بائیک پہ بھی انچوائی کرنے آئے ہیں چلیں گی اب آپ ویو کو انچوائی کریں پھر آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی کوئی بھی پوائنٹ آئے گا تو موسیقی یہاں پر دیکھیں پہاڑوں کے دو کلر رہے ہیں وہ سامنے جو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ بلیک بلیک نظر آ رہا ہے اور جو سائیڈوں پہ ہیں وہ کرین کریں ہیں یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو دو طرح کے پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں باتل بھی دیکھنی باغ ہے آ رہوں کے اوپر باتل اتنے عبصورت لگ رہے ہیں میری بیٹی کہہ رہے ہیں کہ مما ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کارٹن کینڈی ہیں بچوں کے بھی اپنے اپنے نظری ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں کیونکہ آگے روڈ جو ہے وہ بلوگ ہے تو یہاں سے آپ کو سارا بیو دکھاتی ہیں اب اب اتنی تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے ابھی آستہ آستہ ٹرافک جو چلنا شروع ہو گئی ہے لیکن کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ دوبارہ سے ٹرافک جو روک گئی ہے کافی زیادہ گاریاں ہیں اور بہت سے ٹورج دیکھیں میں نے جو کے واپس جا رہے ہیں شاید ان میں اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کر سکے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ایک جشنر میں پانی جو ہے وہ کافی زیادہ آگیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک جو ہے وہ سلو سلو چارڈی اور ایک ایک کاری کر کے وہاں سے بزار رہے ہیں لوگ سارے اپنی اپنی گاڑیوں سے نکل کر ویو کو انجوائی کر رہے ہیں اور ہر کوئی جو ہے یہاں پر پکچر بنا رہا ہے یوں اتنا کمال ہے جی تو یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ٹرافک جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ گزر گیا اور پانی دیکھ کے کتنی تیزی سے اپر پہاڑوں میں سے آرہا ہے اور کتنا گندہ پانی ہے یہ والا جب میں موبائل نیچے گر گیا روڑے پچھر الحمدللہ وہاں سے ہم لوگ سیفلی نکل آئے ہیں اور یہ ویو چیک رہے ہیں یہاں سے آپ لوگ آپ لوگ اگر نران سے بابو سارٹاپ آئیں گے تو راستے میں آپ کو خوبصورتی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی اور یہ جو ہے نا اس کے لئے الفاظ جو ہیں وہ کام پار جاتے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ چپ روں آپ لوگ یہ خوبصورتی کو انچوائی کریں موسیقا 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 موسیقی موسیقی دیکھیں پہالوں کے درمیان میں سے روڈ گھلتر ہیں روڈ کے ایک سیٹ پہ بہت ہی ہے بہت ہی بہت ہی حباً دریافہ ہے دوسری سیٹ پہ بہت ہی چھوٹی تھی پیاری تھی واتن پالر وہ ہوگی میں بھائی آپ نوکہ دکھاتی ہو موسیقی 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 یہ چھلی لے دیں گے موسیقی پچاس والی دو دے دیں چلی ہم لوگوں نے لے لیا اور اب اس کو کھاتے ہوئے بھیو کوئی چوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں ابھی ہم لوگ لولو سر جیل کے پاس سے گزر رہے ہیں اور یہ تنی خوبصورت جیل لگ رہی ہے اور اس کا پانی جو ہے کافی گرین گرین لگ رہا ہے بہت خوبصورت اور دلکش منصر ہے کہتے ہیں اس جیل کے پانی کے تین کلر ہیں جب بادل آتے ہیں اور بارش برسنے والی ہوتی ہے تو اس کے پانی کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے اور جب دوب کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس پانی کا کلر جو ہے وہ بلو کلر کا ہو جاتا ہے جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے تو یہ سب اللہ تلہ کی قدرت ہے میں کہتے ہوں کہ جس نے خوبصورتی دیکھنی ہے وہ یہاں پر نورڈن ایریا میں آجائے یہاں پر آ کر بندہ بہت ریلیکس ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی ہے یہاں پر کہتے ہیں یہ جیل جو ہے تین کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اور کافی بڑی جیل ہے ابھی رکھتے ہیں کہیں پر اور پھر میں آپ کو رکھ کے اس کا سارا ویو جو ہے وہ دکھاتی ہوں ہمیں سفر کرتے ہیں تقریباً تقریباً چار گھنٹے ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ بہت زندی ہم لوگ بابو سارٹا پہنچنے والے ہیں اور یہ جی راستے میں بارش شروع ہو گئے اور یہ اتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے کہ پہاروں کے درمیان میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور بارش کا یہ منظر بھی کھا گئے اب تو ساتھ پر چائے اور پکورے بھی ہونے چاہیے ہیں دیکھتے ہیں راستے میں اگر ہمیں پر کوئنٹ نہ در آتا ہے تو وہاں پر لکر چائے اور پکورے بھی انچائے کرتے ہیں جی ابھی تو ہم لوگ بابو سارٹا پہنچ گئے ہیں اور بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور ہم لوگ کافی زیادہ بلندی پر آ گئے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ ہائٹ پہ ہیں تو نے اس کیا ہوسر ہے ہم لوگ کافی زیادہ آپ ہ Centre کے د حالے پہ رہے کے دی تھے موسیقا 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 گجرامالا تکہ کرائی پہ آئے ہیں کہ یہ یہاں کی بہت فیموس اور مشہور کھانے کی جگہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ٹیسٹ کیسے کھاتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں موسیقی یہ کہ سبتہ ملد ہے تو ایک کھلا رہا ہے پھر آپ کو یہ کر دیسے کی گروش کر دیں میرے پھر عکی فرائی کر دیں جو وہ کر دیں جو رائٹھیں کر دیں آئے یہ یہاں پہ آئے ہیں۔